مرکزی ملی مسلم ملک پاکستان کے صدر خالد محسود سندھو نے سٹار ایشیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سیاست خدمت کی سیاست ہے عوام کو چاہیے وہ اپنا قیمتی ووٹ سوچ سمجھ کر کاسٹ کریں مزید انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں نموان نمائے دیئے نواز پٹی سے جو قائدین ہیں وہ اپنے اپنے منشور لے کر عوام کی خدمت میں حضر ہو رہے ہیں میں سب مجود ہوں فلیٹی ہوتل میں اور میں سب مجود ہیں پاکستان اور پاکستان کے جو صدر ہیں خالد محسود سندھو صاحب مزید ان سے بات کرتے ہیں سر جو بہت شکریہ آپ نے ٹیپ دیا آپ کا جو حلقہ ہے وہ ایک تیس ہے آپ کے مقابلے میں جناب میاں نواز شریف صاحب ہیں اور جماعت اسلام کی دفصل لیاکت بلوج صاحب ہیں وہ تو الیکشن کے محسن لڑتے ہیں آپ کا چونکہ یہ پہلا یا دوسرا الیکشن ہے تو آپ کی کیا تیاری ہے کس طریقے آپ ان کا مقابلہ کریں گے ہم نے لوگوں کا ٹکٹے دی ہیں ان لوگوں کا ٹکٹے دی ہیں جو اس ملک میں خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں خدمت کے لیے ہر وقت کیا رہتے ہیں ہماری تیاری اللہ کے حضر سے الیکشن کے اوپر نہیں ہوتی ہم ہر وقت الیکشن میں ہوتے ہیں الیکشن سمرار ہم خدمت میں ہوتے ہیں اس ملک میں دوزار بیس سے ہماری پارٹی جو ہے ملک میں موجود میں ہے تو دوزار بیس سے ہم نے اس خطے اس خصوصاً اگر سلکے کی بات کی جائے تو نو وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ہم لگائے ہم نے اسی طرح فری سپینسٹری ہیں موجود ہیں اسی طرح سستی روٹی کے جو بندور ہیں ہمارے جو ہم دس پے کی روٹی پروائیڈ کر رہے ہیں وہ موجود ہیں اور پورا پاکستان میں ہے جہاں جہاں ہم نے محسوس کیا اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کوشش کی کہ لوگ جب اس وقت غربت کا شکار ہیں مگائی کا شکار ہیں تو ان کو جو رلیف دے سکتے ہیں دی اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے فضل سے لوگوں کو اعتماد پیدا کرتے ہیں ہم لوگوں کے خدمت کرتے ہیں ہمارا ہماری تیاری یہ نہیں ہوتی جس کا باقی مذہب جائے ہیں جس کا ذکر کیا آپ نے یہ بتائیے گا جو بیانیاں دیگر جماعت جیسے بوٹ کو عزت دو غلمی منظور نہیں چلے گی آپ کا وہ بیانیاں جو لوگوں کے دلوں میں کرکا جائے گے اور خون آپ گرمائیں گے آپ کا بیانیاں کیا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ معاشر انتشار کا شکار ہے اس وقت نوجوان میوسی کا شکار ہے ہم انشاءاللہ حضرت اپنے نوجوان کو اس میوسیوں کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جائیں گے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست وہ کرے گا جو خدمت کرے گا ہم خدمت کی سیاست میں یقین رہتے ہیں ہم اپنے شہری کو باوقار بنائیں گے ریاست وقت کے ساتھ چل سکتی ہے نظام عدل کو بہترین اگر انصاف نہ ہوا معاشرے میں تو یہ معاشرے کائنی رہتے ہیں ہم اس نظام عدل کو انشاءاللہ حالعزیز بہتر اس میں تبق کر کے اس بہتری کے طرف لے جائیں اور لوگوں کو بہتر نظام عدل دیں گے